یور آنر ان چہروں کو دیکھنے کے بعد میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ بملا کی شادی کے بعد اس کے سسرال والوں نے ہر روز اس کو دہیج کے لیے تانے دینے شروع کر دیئے اور اسے مار پیٹ کرنا شروع کر دیا اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے اس کے شریف ماں باپ نے سید کے سسرال والوں کی ہر ناجائز ماں کو پورا کرنے کی کوشش کی اور اس لیے پورا کرتے رہے تاکہ وہ اپنی بیٹی پر کسی قسم کا ظلم نہ دیکھے یور آنر جب اولاد کے جسم پر گھاؤ لگتا ہے تو وہ گھاؤ ماتا پتا کے دل پر لگتا ہے یور آنر اور اس سچائے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یور آنر اپنے سسرال والوں کی لگاتار ناجائز ماں گو سے تانگ آ کر بملا نے اپنے ماتا پتا کے گھر سے کچھ بھی لونے سے انکار کر دیا اور تب جا کر شنو ہوا اچھا چھار ظلم اور یادناؤں کا کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ اور وہ سلسلہ ختم ہوا پانچ ستمبر کو یور آنر جب اس کی ساس نے اور اس کے پتی نے مل کر بملا پر مٹی کا تیل چھڑکا اور اسے جلانے کی کوشش کی وہ گھما کا دیتا ہے شاہ جنتی ہوئی گھر سے باہر نکلی وہ ٹھیک رہی تھی وہ باہت رہی تھی تب ہی بھگوان کو اس پر دیا آئی اور اس نے اس کی مدد کے لیے ایک فرشتے کو بیج دیا جس فرشتے کا نام تھا ڈاکٹر زفر میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس فرشتے ڈاکٹر زفر کو عدالت کے کٹ گھرے میں بلانے کی اجازت دی جائے ڈاکٹر زفر پاچ ستمبر کو دوپہر کے وقت آپ نے کیا دیکھا وکیل صاحب میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جلتی حالت میں سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اسی وقت وہ سڑک پر گر پڑی میں نے جلدی سے اپنی کار کو چھوڑ کر اس کی سائتہ کے لیے بھاگا میں نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے جلتے ودن پر ڈالا لیکن لڑکی اپنے زخموں کی وجہ سے بری طرح سے چیخ رہی تھی میں نے اس سے جاننا چاہا کہ وہ کون ہے تو اس نے بڑی تکلیتہ کا نام میسٹر دھرمیش ترپاٹھی بتایا جو پرگتی کریشن میں کام کرتے ہیں اتنا بتاتے ہیں وہ لڑکی بیہوش ہو گئی کچھ سجن لوگوں کے ساتھ مل کر میں اسے ہسپیٹل لے گیا وہاں میری پہچانکہ ایک ڈاکٹر سمیتا تھی میں انہیں اس کی دیکھ ریک میں چھوڑ کر پرگتی کریشن کی مالکن پرگتی کو پھون کیا آپ جانتے تھے پرگتی کو جی ہاں میں پرگتی کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا جب میں نے اسے فون پر اس لڑکی کے جلنے کی بات بتائی تو اس نے فوراں اس کے پتا مسٹر دھرپاٹھی کو فون پر انفرم کیا اور انہیں جل سے جلد نیشنل ہسپیٹل آنے کے لیے کہا وکیل صاحب ڈاکٹر سمیتا نے مجھے بتایا کہ لڑکی بوری طرح سے جل چکی ہے لیکن اس کے بچنے کے چانسیز ہیں برزال یور آنر یور آنر اب میں کماری پرگتی کو عدالت کے کرگرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا اجازت ہے آئینکہ یور آنر ڈاکٹر زفر آپ ترشیب لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر زفر ڈاکٹر زفر ڈاکٹر زفر ڈاکٹر زفر ڈاکٹر زفر ڈاکٹر زفر ڈاکٹر ہوا ڈاکٹر زفر ڈاکٹر زفر ڈاکٹر زفر ڈاکٹرز اسے پہچاننا مشکل ہو جائے گا یورانے راکھر بری ہوا جو داکھر سمی کا نے کہا تھا اس کے بعد کیا اس کے بعد میں نے ترپاٹھی جی کو کافی بھلا برا کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی ایسی جگہ دی ہی کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی تایار آم شرط کے گھر اس لیے دی کیونکہ وہ رتنپور کا مکھیا ہے اچھے کھاتے پیتے گھر کا آدمی ہے لیکن جیسے ہی اس نے دایار آم شرط کا نام لیا نا میں ایک پنچ چونک گئی تمہارے چونکنے کی وجہ میں دایار آم شرط کو پہلے سے جانتی ہوں میں بھی رتنپور کی رہنے والی ہوں میری ماں اور میں دونوں اس کی ظلموں کے شکار بن چکے ہیں خیر اس کے بعد راجش ترپاٹھی جی اور میں علاقے کے پولیس ٹیشن گئے ریپورٹ لکھانے کے لئے اور جیسے میں وہاں پہنچی میں ایک بار پھر چوک گئی تمہارے ایک بار پھر چوک لے کی کیا وجہ تھی کیونکہ اس پولیس ٹیشن کا انچارج انسپیکٹر تیواری تھا یہ وہی تیواری تھا جس نے دو بار مجھ پر جھوٹے اعظام لگا کر مجھے پھسانے کی کوشش کی تھی اور پھر عدالت میں وہ اپنے موں کے بل گرا خیر اس کے بعد میں نے دیارام شرد کے خلاف ریپورٹ لکھانے کی کوشش کی کہ یہ حادثہ دہیج کے لئے جلانے کا حادثہ تھا لیکن تیواری نے میری ریپورٹ لکھی نہیں بلکہ اس نے مجھے کہا کہ دیارام شرد نے دو دن پہلے ایک ریپورٹ لکھوائی تھی کہ اس کی بہو یعنی بملا گھر کے ساری زیورات لے کر فرار ہے اور اس بات کو لے کر ہمارا جھگڑا بھی ہوا پھر اچانک اگلی دن وہ ایک سرچ وارنٹ لے کر میرے گھر پہنچا اور پھر نجالے کہاں سے چوری کے زیورات برامت کر کے اس نے مجھے گرفتار کیا اور لاکاپ میں بند کیا اس کی کوشش یہ تھی کہ میرے خلاف کورٹ آرڈرز ملے ریمانڈ کے لیے تاکہ لاکاپ میں وہ مجھ سے اپنا پرانا حساب کتاب چکا پائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد کیا ہوا آگے کا مقدمہ تو آپ نے ہی لڑا تھا نہیں پرکتی میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا عدالت میں وہ جھوٹا ثابت ہوا اور اس میں انسپیکٹر تیواری اور دیارام شرد بھی جھوٹے ثابت ہوئے عدالت نے مجھے بائزت بری کیا اور انسپیکٹر تیواری اور دیارام شرد پر مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئے کیا یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا تھا جنہیں ان لوگوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ تھی بھملا کا ہوش میں آنا جیسے بھملا ہوش میں آتی اور اپنا بیان دیتی دہ ارام شرد اس کے پتنی اور پیٹے کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر تیواری بھی مجھرم ثابت ہوتا اس لیے ان لوگوں نے مل کر بھملا کو مار ڈالنے کا پلان بنایا اور اس کے لیے ان لوگوں نے گریجا کٹیال کو ہائر کیا گریجا نرس بن کر اسپیتال میں آ گئی اس دن انسپیکٹر تیواری ڈیوٹی پر تھا گریجا نے بھملا کو زہر کی انجیکشن دینے کی کوشش کی لیکن میں وہاں نرس کے بیس میں اورڑی موجود تھی اور میں نے اسے رنگیں ہاتھ پکڑ لیا پھر انسپیکٹر تیواری آیا اور ان دونوں نے مل کر مجھے وہ زہر کی انجیکشن دینے کی کوشش کی لیکن این موقع پر انسپیکٹر وکرم اور اے سی پی ساب آئے اور انہوں نے گریجا اور انسپیکٹر تیواری کو گرفتار کر لیا اور اس پر وہ پکڑے گئی اور شریمتی بھملا کے بیان پر گندارام دیارام اور مندھاکنے کی گرفتاری عمل میں آئے بھمیتی بھملا سے کہوں گا کہ وہ سامنے آئے اور عدالت کے سامنے ساپ سا کہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آؤ بھملا آؤ سب کو بتا دو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے بتاؤ موسیقی بہت بہت خوف کے سامنے ہے بھلو ہاں بھولو بیٹی بھولو بے خوف ہو کر عدالت کے سامنے اپنا بیان دے دے بھولو بیٹی بھولو 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 ڈروں نہیں ہم شاندی کی بات جیسے میں سسورہ پانچھی تو میرے سات سسور اور پاتی نے مجھے دائش دہ لانے کے لیے تھانے دینے شروع کر دی ہم میں گھر کو سارا کھان کچھ کر دی ہم ہم دینڈرہ سیوہ کر دی ہم ہم پھر پھر وہ مجھے ماننے پیٹنے لگے ہم 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 دن مجھے میرے پیتا کے گھر بھیج دیا میری حالت دے کر میرے پیتا نے ہم ہم دوزو روپے دے دیتے لیکن وہ روپے لے کر انہوں نے پھر سے مجھے تکلپ دینا شروع کر دیا ہم 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 دنسا میں کہیں بار مائکی آئی میرے پیتا سے جو بھی بھوم پڑھتا تھا اتنا روپے لے کر سو سرال جاتی تھی پھر اتنے میں سے بھی ان کی بھوگنی بیٹی انہوں نے مجھے ہر دیسا ہزار روپے لانے کے لیے کہا اتنا پیسا میرے پیتا جی کے پاس کہاں سے آتا تو میں نے ان کو ان کے سامنے بہت ہاتھ پر جڑے اور ان کو اس پیتے آنے میں آئی اور انہوں نے مجھے چلا دیا رونی باتے رونی باتے اب ہم آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے اس باتے نرس یورانہ اس معصوم کی زبانی اس کی درد بری کہانی آپ نے سنی یہ سارے واقعات آپ نے تفصیل سے سنے اس میں دباؤں کے بیانات اور ثبوت میں شامل تھے یورانہ اس معصوم کا صرف اتنا قصور تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر سے ان کی ماں پر دس ہزار روپے نہیں لا سکی کہاں سے لاتی بیچاری ان بیچاروں کے پاس تھے ہی کہاں بس اسی بات پر ان ظالموں نے انسانیت کی دھجیاں اڑا دی اور اس معصوم نرکی کو جلا ڈالا یورانہ اس گھلونی اور ظالمانہ حرکت کے پیچھے یہ شخص تھا یہ بملا کا سسر یورانہ یہ رتنپور گاؤں کی پنچائت کا مکھیہ ہے مکھیہ اس سے پوچھئے پوچھئے اس سے کیا اس کی نظر میں یہی انصاب تھا اگر اس کی نظر میں یہی انصاب تھا تو اس نے اپنی پنچائت میں لگانے ایسے کتنے انصاب کیے ہوں گے جو مسلم مکھیہت کا اچار اور ظلم سے بھائے ہوں گے یورانہ یہ ہے مندکنی دیوی بملا جی کی ساس یہ بھی کبھی بہو رہی ہوگی اگر اس کے ساس اسر نے دہج کے لیے اس کو بھی جلا دیا ہوتا تو بیچارے اس کے باپ آپ کی دلوں پر کیا بیٹھتی ایک عورت ہو کر اس نے دوسری عورت پر ظلم کیا اس سے بڑی شرمنات بات اس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے ان سے ملئے یورانہ یہ ہیں بملا کے پتی دیو دہج کا لالچی دوسروں کے سارے اپنی زندگی کو گزارنے والا اور ان سب کا ساتھ دیا ہے اس پولیس حافظ جس نے ہمیشہ مجرموں کو بچانے کی کوشش کی اور مسلوم بملا کو جان سے مار یورانہ آخر کیا بھی گا رہا تھا اس معصوم نے ان سب کا اس پر اتیچار ہوتے گئے اور ایک دن اسے جلانے کی کوشش کی گئی یورانہ اگر اس دن ڈاکٹر زفرہین موقع پر اس کی مدد کے لیے وہاں نہیں پہنچتے تو یہ راس میں ہی کئی مر چکی ہوتی وہ اسے اسپتال لے گیا ایک طرف انسانیت کا فریشتہ اس کی جان بچانے میں لگا ہوا تھا اور دوسری طرف بھی ہے موت کے سوداگر موت کا جان لی ہے اس کے پیچھے اسپتال تک پہنچ گئے اور وہاں بھی عجزلی عدمری اپنے حال سے بے خبر بے ہوش لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی مگر پرکتی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یورانہ اس کی جان بچائی یس یورانہ یورانہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے انسان ہیں یہ کس بٹی کے بنے ہوئے ہیں کیا ہے ان کے دل میں ذرا بھی دیا نہیں ذرا بھی رحم نہیں ہے کیا ان کا وجود ظلم کے لیے نفرت کے لیے لوگوں کو مارنے کے لیے ہوا ہے یورانہ یہ انسان نہیں وحشی ہیں خون پینے والے بیڑی ہیں یہ یہ مجرم ہیں قاتل ہیں ان کو ایسی سزا بلنی چاہیے یورانہ کہ کوئی بھی ہیوان کوئی بھی شیطان کسی بھی دلن کو دہیج کے لیے جلانے کی اہمبت کر سکے بس یورانہ مجھے آپ سے اتنا ہی کہنا تھا ذرا بھی کہنا چاہتا ہوں کہیے میسٹر سوریڈ پرکاش ہینکیو یورانہ یورانہ آج میں میرے فاضل دوست مجھ سے راجندر کمار کی تاریخ کیے بھی نہ نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے عدالت کو اس حقیقت سے آگا کروایا جو حقیقت ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھی چھکی ہوئی تھی لوگ اسے ایک کہانی سمجھتے ہیں یورانہ ایسی کہانیاں تو اکبار میں روچ چھکتی ہیں لیکن انہوں نے آج عدالت میں وہ گھنونہ اور بدنما چہرے دکھائے جو جرم کی بدترین مثال ہے یورانہ یہ سبھی مجرم کسی بھی حالت میں معافی کے قابل نہیں اس لیے میں عدالت سے درفات کرتا ہوں انہیں سخت سخت سجا دی جائے درسولیرانہ آج عدالت کے سامنے ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا ہے جس نے عدالت کے دل اس کی روح اور اس کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے عدالت نے دیکھا ایک بے بس اور ماسوم لڑکی کو جس کی زندگی آگ کی لپٹوں میں آدھی جل گئی ہے اور یہ آگ دہیج کی آگ ہے جس نے پورے سماج کو ہی نہیں پورے دیش کو اپنی لپٹ میں لے رکھا ہے اس آگ سے جلنے والی اس آگ سے جلانے والے اور اس آگ کو ہوا دینے والے وہ سبھی اس عدالت میں موجود ہیں عدالت اور میری ذاتی ہمدردیاں اس ماسوم لڑکی کے ساتھ ہیں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ان مجرموں کو اس طرح سڑک پر جلاتا جس طرح انہوں نے اس ماسوم لڑکی کو جلانے کی کوشش کی گواہوں کے بیانات تمام ثبوتوں اور لڑکی کے بیان کی روشنی میں ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے یہ عدالت اپنی پوری نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے ملزم بیارام شرط ملزم گنگا رام شرط ملزمہ مندہ کنی شرط ملزم انسپیکٹر تیواری اور ملزمہ گرجہ کتیال کو خطرناک مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں دس دس سال کی قائد با مشکت کی صدا کا حکم دیتی ہے اور ان کی وجہ سے بملا کے جسم کو اور اس کی زندگی کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے علاج کا خرق ان کے ذمہ ہوگا اور اگر یہ خرق رکوں کی شکل میں ادا نہ کر سکے تو ان کی جائدات نیلام کر لی جائے ساتھ ہی عدالت رائع ادا کرتی ہے مجھے کورتی ایڈرگ کو bees کرنی مجھے مجھے شرط مجھے ملو ملو آنکر ایک بار پھر انصاف اور قانون کو ایک نئی زندگی ملی ہے آپ کی وجہ سے میٹھے اس کا سہرہ بھی تمہارے ہی سر جاتا ہے یہ تو لڑکی کے نصیب اچھے تھے کہ ترپاتھی جی تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں اس سنسلے میں ہمیں ڈاکٹر زفر کو بھی نہیں بولنا چاہیے اگر وہ صحیح وقت پر لڑکی کو اسپتال نہیں پہنچاتے تو حالات ہی دوسرے ہوتے ہیں وکیل صاحب ابھی کام ادھورا ہے پورا نہیں ہوا میں کچھ سمجھا نہیں وکیل صاحب میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر بملا بچ جائے گی تو میں پلاسٹک سرجری کے دوارہ اس کے جلے ہوئے چہرے کو نیا روم دوں گا موسیقی ہے دنیا میں انصاف کی یہ نشانی ہے جب داستا ہے جب ہے کہانی موسیقی موسیقی